گولیر کی سفائی ویوستہ سے ناراج خاد دیوم ناغری کا اپورتی منتری پردیوم سنگھ تومر کو مورسہ سمالنا پڑ رہا ہے پردیوم سنگھ تومر کہیں نالہ صاف کرتے نجر آ رہے ہیں تو کچھ جگہ انہیں سڑکوں پر جھاڑو لگانا پڑی اس کے بعد نگر نگم پرشاسن حرکت میں آیا اور اپنا کام شروع کیا گولیر شہر کی سفائی ویوستہ بھگبان بھرو سے ہے حالات اتنے بتر ہیں کہ خاد اپورتی منتری پردیوم سنگھ تومر کو خود نالے میں اتر کر سفائی کرنا پڑی نگر نگم کے ادھکاریوں کو بھلا کر تومر نے جرر سڑکیں اور گندگی کے امبار دکھائے دیوالی کے بعد دو دن میں قریب چھہ سو تنکچرہ سڑک پر آ گیا شکایت کے بعد خود خاد اوم ناغرک اپورتی منتری پردیوم سنگھ تومر چار شہر کا ناکہ پہنچے اور جھاڑو لگانا شروع کر دیا اس کی جانکاری لگتا ہی نگم آیوکت صندیف ماکن و انعدھکاری محقی پر پہنچے اور اے ایچو و اے ایچو کو نلمت کرنے کے آدھے دیئے لیکن شام کو انہیں چیتاو نی دے کر چھوڑ دیا گیا منتری تومر نے چار شہر کا ناکہ سے شرما فارم تک جھاڑو لگائی نگم آیوکت دو گھنٹہ محقی پر رہے اور سخواہی کرمیوں کو بلا کر جھاڑو لگوائی وہان مانگا کر کچھرا اٹھوایا منتری نے کہا کہ شہر میں کچھنا نظر نہیں آنا چاہیے وہ سوہم سیوی سنساؤں ناغریکوں کو سشتہ آبھیان سے جوڑیں گے اس کے لیے وہ سمجھ سمجھ پر خوش جھاڑو لگائیں گے تومر نے اپنے علاقے میں نالے میں اتر کر اس کی صفائی کی اور لوگوں سے کہا کہ نالے نالیوں میں پولیتھن اور پلاسٹک کا سامن نہ ڈالیں اس قرآن نالے نالیاں عبرد ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو